بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ حرمائی آمین آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ ویڈیو لے کر آیا ہوں ایسی پریننٹ خواتین جو کہ چاہتی ہیں ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہو اور تو ان کے لئے یہ میں ویڈیو لے کر آیا ہوں ان کا بچہ بہت ہی گورا اور سفید پیدا ہوگا گورا چٹا جسے ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا ان کے لئے میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ کون سی غزائیں ہیں جو وہ کھائیں گی اور ان کا بچہ گورا اور سفید چٹا پیدا ہوگا تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹائم ویسٹ کیے کہ آپ نے یعنی کہ خواتین جو ہیں پریگنٹ خواتین جو ہے نا وہ پرگننسی کے دوران کونسی ایسی غزائیں ہیں وہ جو کھائیں اور ان کا بچہ جو گورا چٹا پیدا ہوگا تو چلیئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے روزانہ ایک گلاس جو ہے نا وہ دودھ کا پینا ہے بھینس کا دودھ آپ نے روزانہ ایک گلاس پینا ہے چاہے آپ صبح کا ٹائم پی لیں چاہے آپ دپہر کا ٹائم پی لیں چاہے آپ رات کا ٹائم پی لیں لیکن آپ نے دودھ کا گلاس لازمی ایک پینا ہے پرگننسی کے دوران نمبر ایک یہ ہو گیا نمبر دو آپ نے اورنج لازمی کھانا ہے یعنی کہ آپ نے مالٹا لازمی کھانا ہے مسمی ہو جائے فلوٹر ہو جائے کنو ہو جائے ان میں سے جو بھی چیز ہے نا آپ نے وہ لازمی کھانے ہے وہ ایک کیونکہ اس میں جو ہے نا وٹامن سی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اورنج میں اور وہ سکن کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ کا بچہ جو ہے نا وہ گورا چٹا پیدا ہوگا سکن بہت زبردست ہوگی اس کی اور سکن کے لیے یہ وٹامن سی بہت بہت زبردست ہے آپ کا پتہ ہے اورنج کھائیں گی اس میں وٹامن سی ہوتا ہے آپ کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوگا تو نمبر تین پہ جو ہمارے پاس ہے وہ بادام ہے آپ نے رات کو بادام جو ہے نا وہ بھگو کر رکھ دینے ہیں آپ کوشش کریں آپ پنسار کے سٹور پہ جا کے ثابت بادام لیں ان کو گھر میں آ کے توڑیں توڑ کے ان سے جو گریہ نکلیں ان کو آپ تین بادام پانچ یا سات سات سے زیادہ نہیں تین پانچ یا سات بادام رات کو بھگو کر رکھیں صبح اٹھیں ان کے اوپر سے جو ہے نا وہ چھلکا وغیرہ اتار کے اور وہ آپ نے بادام لازمی کھانے اس میں کیلشیم میگنیشیم جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور وٹامن ای بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بادام میں جو کہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور کلر کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین پیدا ہو گورا چٹا بھی ہو تو آپ تین پانچ یا سات بادام ڈیل ہی آپ نے روزانہ صبح اٹھ کر کھانے ہیں نمبر چار پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے تازہ ناریل کھانا ہے یعنی کہ تازہ ناریل آپ نے کھانا بھی ہے اور آپ نے اس کا پانی بھی پینا ہے آپ بزار میں جائیں آپ ناریل لیں تازہ اس کو توڑیں توڑ کے اس میں سے جو پانی نکلیں وہ آپ پی لیں اور پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اس ناریل کو کھاتی رہیں انشاءاللہ دیکھنا آپ کا بچہ بہت ہی وائٹ پیدا ہوگا ناریل کا پانی جو ہے نا وہ بہت زبدست ہے ناریل بھی بہت زبدست چیز ہے تو آپ کا بچہ گورا ہوگا اور آپ کے آپ کو جو اکثر خواتین خواتین جو ہوتی ہیں ان کے سینے میں جو پیگنٹ ہوتی ہیں خواتین ان کے سینے میں جلن ہوتی ہے تو وہ جلنٹ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی جب آپ ناریل کھائیں گی تو آپ نے لازمی ناریل کھانا ہے پیٹنسی کے دوران اگر آپ اپنا بچہ گورا چٹا سفید پیدا کرنا چاہتی ہیں تو آخری نمبر پانچ نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے انڈے جو ہے نا وہ ایک تو لازمی آپ کریں دو ہو جائیں تو بہتر ہے اگر آپ کا بلڈ پریچر ہائی نہیں ہوتا تو پھر آپ دو کھا سکتی ہیں اوبائل انڈے اگر ہائی ہوتا ہے تو پھر آپ ایک ہی کھائیں اور اوبائل انڈہ کر کے کوشش کریں کہ اس کی جو سفیدی ہوتی ہیں وہ آپ کھائیں تو اس کا حصہ آپ کھائیں اور آپ کو پتہ ہے اس میں کتنا جو ہے نا وہ فیدہ ہوتا ہے اس میں انڈے میں انڈے میں جو ہے نا وہ پروٹینز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہوں گے آپ کا بچہ بھی جو ہے نا وہ گورا چٹا اور ہلدی پیدا ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے یہ پانچوں جو ہے نا یہ آپ نوٹ فرما لیں یہ کام آپ نے روزانہ ڈیلی بیسز پہ کرنے ہیں نمبر ایک پہ میں نے آپ کو دودھ کا گلاس کے بارے میں بتایا ہے کہ روزانہ پینہ ہے نمبر دو پہ اورنج کے بارے میں بتایا ہے نمبر تین پہ میں نے آپ کو ناریل کے بارے میں بتایا ہے نمبر چار پہ میں نے بادام کے بارے میں بتایا ہے اور نمبر پانچ پہ میں نے آپ کو ابلے ہوئے انڈے کے بارے میں بتایا ہے تو آپ یہ ویڈیو جو ہے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ضرور اسے سیٹسفائیڈ ہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ